بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے سلیکہ سیکھا وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے سلیکے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو گھول سکتے ہیں السلام علیکم عزیز طلبہ یہ اشار اور اس جیسے بے پناہ اشار ہماری اردو زبان کی اہمیت اور محبت کا واضح ثبوت ہیں اردو وہ زبان ہے جو صرف زبان سے نہیں بولی جاتی بلکہ اردو بولنے والا تو خاموش رہ کر بھی بات کرتا ہے وہ بولتا ہے نگاہوں سے اس قدر اردو وہ بولتا ہے نگاہوں سے اس قدر اردو خاموش رہ کے بھی اہل زبان سا لگتا ہے جی عزیز طلبہ آتھ بات کریں گے ہم اردو عدب میں اصناف کی یہی وہ اصناف ہیں جو اردو کو مختلف زاویوں اور انداز سے ہمارے سامنے پیش کرتی ہے اردو وہ خوبصورت زبان ہے جو بولنے والے اور سننے والے دونوں کے دلوں پر اصل کرتی ہے عزیز طلبہ آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف ہمارا آج کا موضوع ہے اصناف سخن اصناف سخن کو موضوع اور حیت کے اعتبار سے دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے موضوع کے اعتبار سے اصناف سخن اور حیت کے اعتبار سے اقسام سخن موضوع کے اعتبار سے اقسام درجے سہل ہیں اور حیت کے اعتبار سے اقسام یہ ہیں آگے نظم کے حصے ہیں آگے نظم کے حصے ہیں پابند نظم مورا نظم اور آزاد نظم سونٹ ترائیلے ہائکو اور نصری شائری عزیز طلبہ ہم بالترطیب دونوں اصناف سخن یعنی موضوع اور حیت کے اعتبار سے اقسام کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے موضوع کے اعتبار سے جو اقسام ہیں ہم ان کی طرف آتے ہیں پہلا حمد حمد عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہیں تعریف حمد کا مطلب اللہ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں حمد کی اس زند سے ہمارا بچہ بچہ واقف ہے کیونکہ بچے جیسے ہی سکول میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ہم اور نظم کی جگہ ناد ہی پڑھائی جاتی ہیں مناجات مناجات کے معنی ہیں دعا یعنی ایسا کلام جو بطور التجار پیش کیا جائے یعنی اللہ کے سامنے التجار کے طور پر جو شائری کی جاتی ہے اسے مناجات کہتے ہیں ناد ناد ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور سنا بیان کی جائے ناد اردو عدب کی ایک مشہور سنف ہے اور اپنے تمام مذہبی تہوانوں پر ہم اس سے فیضیاب ہوتے ہیں منقبت منقبت ایسی نظم جو کہ حضرت علی کی شان میں لکھی جائے یعنی حضرت علی کی شان میں لکھے گئے کلام کو منقبت کہا جاتا ہے غزل غزل لفظ غزال سے ماخوص ہیں اس کے پہلے شیر کو مطلع اور آخری شیر کو مقتہ کہتے ہیں غزل میں ردیف اور کافیے کا خیال رکھا جاتا ہے غزل کے سب سے بہترین شیر کو بیتل غزل کہا جاتا ہے غزل کا ہر شیر موضوع کے ادبار سے دوسرے شیر سے جھدہ ہوتا ہے غزل کے آخری شیر میں یعنی مقتے میں شائر عموماً اپنا تخلص یا شائری کا نام استعمال کرتا ہے غزل کے پہلے شیر میں ردیف اور کافیے کا خیال رکھا جاتا ہے اور اگر اسی ردیف اور کافیے پر اگلا شیر ہو تو اسے حسن مطلع بھی کہتے ہیں قصیدہ یہ لفظ قصص سے ماخوص ہے اس کا مطلب ارادہ کر کے تعریف کرنے کو قصیدہ کہا جاتا ہے قصیدے کے جو حصے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں پہلا تشبیب دوسرا گریز تیسرا مدھا چوتھا عرض عرض مطلب اور پھر اس کے بعد دعا قصیدہ پہلے زمانوں میں عموماً بادشاہوں کے حضور اکثر شورہ پیش کیا کرتے تھے موجودہ دور میں بھی قصیدے ہیں مگر ان کی وہ حالت نہیں ہے جو کہ پرانے زمانوں میں ہوا کرتے تھے اگلی صرف ہے مرسیہ مرسیہ لفظ رسہ سے نکلا ہے جس کے معنی آہو پکا کرنا یا رونا مرسیہ کئی اقسام کا ہوتا ہے جن میں شخصی مرسیہ یعنی کسی شخص سے متعلق قومی مرسیہ یعنی کسی قوم کے بارے میں مرسیہ لکھنا اور کربلائی یعنی کہ واقعے کربلہ سے متعلق جو مرسیہ لکھا جاتا ہے یا ان شخصیات جو کربلہ سے تعلق رکھتی ہیں ان کو کربلائی مرسیہ کہا جاتا ہے مرسیہ کے ترجے زہل حصے ہیں چہرہ سرابا رکھسط آمد ریز رزم شہادت اور بین چہرہ یعنی اس کی شروعات کسی بھی عام موضوع کو کسی موسم کو لے کر شروع کی جاتی ہے سرابا وہ شخصیت جس کا مرسیہ لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے رکھسط جب وہ اپنے گھر یا اپنے شہر سے رکھسط ہو آمد اس شخصیت کے میدان جنگ میں آمد پھر رج جب وہ شخصیت اپنے بارے میں میدان جنگ میں بتاتی ہے وہ شائری رج کہلاتی ہے رزم یعنی کہ لڑائی کا واقعہ بیان کرنا شہادت پھر اس حسنی کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے پھر بین اس کی شہادت پر دکھ اور غم کا اظہار کیا جانا اگلی سنف ہے شہر آشوب اس سنف میں غم دوران کی بات کی جاتی ہے یہ ایک ایسی نظم ہے جس میں سیاسی اقتصادی اور معاشی بہران بہران کی وجہ سے عوام و خواست کی بربادی کا حال بیان کیا ہو یا کسی شہر یا ملک کی سیاسی اور اقتصادی بیچینی کا تنزیہ یا ہجویہ انداز سے تذکرہ ہو یہ صرف شہر آشوب کہلاتی ہے اگلی سنف واس سوخت ایسے اشار جن میں مصدس کی صورت میں محبوب کی بے وفائی سے بیزار ہو کر جلی کٹی سنائی جائے یعنی محبوب کو برا بھلا کہا جائے یا دھمکایا جائے واس وقت کہلاتی ہے اس میں یہ سب اس لیے کہا جاتا ہے کہ شاید اس رویے سے تنگ آ کر محبوب واپس آ جائے اگلی سنف ریختی یہ مردوں کے ذریعے عورتوں کی مخصوص زبان مہاورے بہامی معاملات پر مبنی شائری ہے جو غزل کی صورت میں لکھی جاتی ہے مگر اس کا انداز اور بیان غزل سے ایک قطعی جدہ ہوتا ہے یہ خاص لکنوں کی ثقافت کی پیداوار ہے یعنی یہ شائری لکھنے والے مرد ہوتے ہیں مگر وہ عورتوں کے انداز میں انہی کے مخصوص انداز میں انہی کے مخصوص زبان میں یہ شائری لکھتے ہیں جسے ریختی کہا جاتا ہے جو کہ زیادہ پسند نہیں کی گئی اور اب اس کا عام چلن موجود نہیں ہے اگلی سندھ پیروڈی یہ لفظ پیروڈیا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے جوابی نغمہ یہ ایک ایسی عدبی طرز ہے جس میں کسی مشہور نظم یا نصر کی نقل کر کے مساح پیدا کیا جائے کبھی کبھی ایک خر کتبیلی کی وجہ سے اور کبھی ایک لفظ کی تبدیلی کے ذریعے یہ لفظ پیروڈی جو ہے وہ سامنے آتی ہے گیت گیت سے مراد راک یا نغمے کے ہیں اور موسیقی کے ساتھ انسانی آواز میں گایا جاتا ہے یعنی گیت کا مطلب شائری اور اس شائری کے ساتھ موسیقی کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ نغمہ یا گیت کہلاتا ہے موضوع کے ادبار سے سنف کی آخری سنف ہجو ایسا کلام یا ایسی نظم جس میں کسی کی مخالفت میں اس پر تنس کیا جائے یا اس کا مزاک اڑایا جائے میر اور سودہ کی ہجویات بہت مشہور ہیں یہ عموماً دس اشار پر مبنی ہوتے ہیں تو عزیز سلبہ یہ تھی موضوع کے ادبار سے سنف عدب کی تقسیم اب ہم بات کرتے ہیں حیت کے ادبار سے تقسیم حیت کے ادبار سے اس کی تقسیم کچھ یوں ہے مسلوی ربائی قطع مسمد ترقیب بن ترجیب نظم پابن نظم مورا آزاد نظم سونٹ ٹرائلے ہائیکو اور نصری شائری سب سے پہلے ہم بات کریں گے مسنوی کی مسنوی یہ لبس مسنہ سے محفوظ ہے مسنوی اس نظم کو کہتے ہیں جو مسلسل ہو اور طویل ہوتی ہے اس میں رزمیاں بزمیاں سفیانہ یا اخلاقی مضامین بیان کیے جاتے ہیں اس کے ہر شیر کا کافیہ دوسرے اشار کے کافیے سے مختلف ہوتا ہے اس کے اجسائے ترکیبی ہیں اجسائے ترکیبی یعنی اس کے پارس اس کے حصے پلات کردار منظر نگاری واقعہ نگاری زبان اور ترزیادہ یعنی اس میں ایک پورا پلات ہوتا ہے سامنے مختلف کردار ہوتے ہیں منظر نگاری کی جاتی ہے مختلف واقعات کو بیان کیا جاتا ہے خوبصورت زبان اور اس کے خوبصورت انداز میں مسنوی کو تحریر کیا جاتا ہے اگلی سنف ہے ربائی یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی چار چار کی ہیں ربائی میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے اس کا پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم کافیہ ہوتا ہے اور اس کے چوتھے مصرے میں پوری ربائی کا حسن یا مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ شائر جو اس ربائی میں کہنا چاہتا ہے وہ اس کا خلاصہ چوتھے مصرے میں بیان کر دیتا ہے اگلی سنف کتا کتا یہ چار مصروں پر مشتمل ہوتا ہے یہ دو شیری مجموعے ہیں جن کو کتا کہا جاتا ہے اس کا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم کافیہ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اصلاحی اخلاقی یا معاشرتی پیغام پایا جاتا ہے اگلی سنف ہے مسمد یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پیروئی ہوئی یا جڑی ہوئی چیز یہ ایک سنائل لفظی بھی ہے اس میں شاعر اصل کافیے کے علاوہ تین ہم وزن یا ہم کافیہ مصرہ کہتے ہیں تو اسے سنت مصمد کہتے ہیں اس کے بند میں مقرر تعداد کے مصرے ہوتے ہیں اس مصدد سے حالی مصمد کی ایک بہترین مثال ہے ترکیب بند وہ نظم جس میں مسلسل چھے سے آٹھ شیر ہوتے ہیں ساتھویں یا آٹھویں شیر کے دو مصرے الگ کافیے سے لکھے جاتے ہیں یعنی کہ وہ چھے جو شیر ہوتے ہیں ان کے جو کافیے ہوتے ہیں وہ ساتھویں یا آٹھویں شیر کے دونوں مصروں کے کافیے الگ ہوتے ہیں اور ہر بند کے ردیف اور کافیے مختلف ہوتے ہیں یعنی الگ الگ ہوتے ہیں اگلا ہے ترجی بند یہ ترکیب بند ہی کی طرح ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ اس کا آخری شیر یا مصرہ ہر بند میں دور آیا جاتا ہے جسے ٹیپ کا مصرہ بھی کہتے ہیں پابند نظم پابند نظم میں بہر اور کافیے کی پابندی کی جاتی ہے یعنی یہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں بہر اور کافیہ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اسے مکفہ نظم بھی کہتے ہیں مکفہ کا مطلب جس میں کافیہ آرائی کی جائے بعض اوقات ردیف کا بھی التزام کیا جاتا ہے یعنی کہ ردیف کو بھی مدن نظر رکھا جاتا ہے مورہ نظم مورہ نظم ایسی نظم ہوتی ہے جس میں وزن بھی ہوتا ہے اور ارکان بہر کی پابندی بھی کی جاتی ہے یعنی اس کی اس میں ردیف اور کافیہ سے کام نہیں لیا جاتا یعنی اس میں ردیف اور کافیہ کا استعمال نہیں کیا جاتا یہی وجہ ہے کہ ردیف نہ ہونے سے یا کافیہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے نظم معرہ یا غیر مکفہ نظم کہا جاتا ہے آزاد نظم آزاد نظم اس میں نہ تو ردیف نظم کے ہوتے ہیں وہ ایک وسن کے نہیں ہوتے یعنی مسرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں سانیٹ یہ مغربی شاعری کی ایک قدیم سنف ہے یہ چودہ مسروں کی ایک ایسی نظم ہے جسے دو بندوں میں پیش کیا جاتا ہے اس کے پہلے بند میں آٹ اور دوسرے بند میں چھ مسرے ہوتے ہیں کبھی پہلا بند بارہ مسروں کا اور دوسرا دو مسروں کا ہوتا ہے اس میں کافیوں کی ترطیب بدلتی رہتی ہے ترائیلے یہ فرانسیسی شاعری کی ایک مشہور سنف ہے ایک ہی بند پر مجتمل نظم ہوتی ہے جو آٹ مسروں کی ہوتی ہے اس میں دو ہی کافیے ایک خاص ترطیب سے ہوتے ہیں اس میں پہلا تیسرا چوتھا پانچوہ ساتوہ کافیہ الگ اور دوسرا چھٹا آٹھوہ مسرہ الگ سے ہم کافیہ ہوتے ہیں یعنی اس کا مطلب پہلا تیسرا چوتھا اور پانچوہ اور ساتوہ جو ہے مسرہ اس کے کافیے الگ ہوتے ہیں جبکہ اس کے کافیہ ہوتے ہائی کو یہ ایک ایسی قدیم جاپانی سنف ہے جس میں تین مسرے ہوتے ہیں ہاں مگر اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے جملے کے ارکان سترہ ہوں عزیز سلبہ آپ کو جملے کے ارکان ابھی نہیں بیان کیے جارے کیونکہ یہ بہت تفصیلی چیز ہے بس اتنا ذہن میں رکھئے کہ یہ تین مسٹ پر مشتمل نظم ہوتی ہے چونکہ یہ آپ کے نساب کا حصہ بھی نہیں ہے تو ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے عزیز سلبہ ہم سکھر کریں اسناف نصر کی اصناف ہیں ایک افسانوی نصر اور ایک غیر افسانوی نصر سب سے پہلے ہم پہلے ہم ذکر کریں داستان کا داستان واقعات کو تخیلاتی انداز سے پیش کرنے کا نام ہے اس میں کاری یا سامع کی دلجسپی قائم رکھنے کے لیے کسی طویل قصے میں خسن و عشق خیر و شرق کی لڑائی معفوق الفطرت اناثر کو شامل کر کے حیرت و استجاب ایک تخیلاتی خیالی قسم کا ایک ماحول پیش کیا جاتا ہے اس کی منظر نگاری کی جاتی ہے اس میں دیو جن پریوں کا ذکر کر ایک حیرت کی فضاء قائم کی جاتی ہے اب اس کی اناثر ترقی بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ذہن میں رکھئے کہ داستان بہت طویل ہوتی ہے توالت رکھتی ہے اس کا پلوٹ ہوتا ہے کردار نگاری اس میں کی جاتی ہے جن دیو پریوں کا ذکر کیا جاتا ہے منظر نگاری ہوتی ہے اسلوب بھیان ان کا ایک خاص مقصود سنداز ہوتا ہے نوویل جی یہ صرف ایک خاص توالت کا نصری قصہ ہے ایک تعریف کے مطابق روز مرہ آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعات کو مانوس جانے پہچانے اور مربوط ترتیب ربط رکھتے ہوئے انداز میں پیش کرنے کا نام نوویل ہے نوویل ایک مربوط انداز ہے اور واقعات کو جن حالات سے آپ مانوس ہوتے ہیں اس انداز میں بیان کرنے کو نوویل کہتے ہیں یعنی نوویل وہ حیت ہے جو ہماری دنیا سے مشابہ بھی ہوتی ہے اور منفرد بھی ہوتی ہے بات کرتے ہیں نوویل کے اجزائے ترقیبی کمو بیش وہی ہیں تھوڑا سا فرق ہے اس میں کہانی ہوتی ہے پلوٹ ہے کردار ہیں مقالمی پس منظر زمان مکان یعنی آس پاس کا ماحول اسلوب نکتہ نظر ایک پوائنٹ ویو کو لے کر نوویل میں چلا جاتا ہے اگلی سنف ہے افسانہ افسانہ قصے کی وہ شکل ہے جس کے لیے انگریزی میں شورٹ سٹوری یا فکشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر افسانہ وہ مختصر کہانی ہے جو آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے اندر یا زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے کے اندر پڑی جا سکے اختصار یعنی اس کا مختصر ہونا افسانے کی خوبی ہے فنی لحاظ سے افسانہ بیدت تاثر یعنی کہ ایک واحد مقصد ایک سنگل انداز کو لے کر چلتا ہے الگ مقاصد کا حامل نہیں ہوتا بلکہ یہ واحد مقصد کا حامل ہوتا ہے افسانے کے اجزائے ترکیب افسانے میں پلوٹ ہوتا ہے کردار نگاری ہوتی زمان و مقیان ہوتا ہے یعنی ماحول بیان کیا جاتا ہے بیدت تاثر ہوتا ہے یعنی ایک ہی مقصد بیان ہوتا ہے اس کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور ایک خاص انداز ہوتا ہے اگلی سنگھ ہے ڈراما لفظ ڈراما انسائیکلوپیڈیا اور برطانکہ کے مطابق یونانی لفظ ڈراؤ سے ماخوز ہے جس کے معنی ہیں کرنا یا کر کے دکھانا ڈراما انسانی افعال کی ایک ایسی کردار کچھ لوگ جو ہیں وہ گفتگو کرتے وے اور کچھ کام کرتے وے دکھائے جاتے ہیں ایک اور تاریف کے مطابق کسی قصے یا واقع کو کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے رو برو عمل ان پیش کرنا ڈراما ہے یعنی ایکٹرز کرداروں کے ذریعے اداکاروں کے ذریعے کسی قصے یا واقع کو بیان کرنا ان کو دیکھ نے کے لئے تماشائیوں کا ہونا ڈراما کہلاتا ہے ڈرامے کی اجزائے ترکی بھی ہیں پلاٹ کردار مقالمہ زبان موسیقی اور آرائش خوبصورت جگہ مقام موسیقی کی آمیزش خوبصورت زبان مقالمے ہوتے ہیں کردار ہوتے ہیں ہوتے ہیں ان کے اقسام ابھی بیان کی جا رہی ہیں علمیہ دکھی انداز کے ڈرامے تربیہ جن کا ہیپی انڈنگ کہا جاتا ہے ایک ڈراما وہ جو علم تربیہ ہوتا ہے یعنی جس میں دکھ اور خوشی دونوں شامل ہوتی ہیں فارس ڈریم اور اپیرا انداز کے ڈرامے بھی ہوتے ہیں عزی سلبہ یہ تھی افسانوی نصر کی کچھ تفصیلات اب ہم بات کریں گے غیر افسانوی نصر کی اس میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے مضمون کا مضمون کسی بھی عنوان پر معلومات یکچہ کر کے دلچسپ اور جامع مواد کو ترتیب اور روانی کے ساتھ پیش کرنا یا اظہار خیال کرنا مضمون کہنا مضمون کے اجزائے ترکی بھی تمہید یا تعرف یعنی مضمون شروع ہونے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ بتانا پھر نفس مضمون یعنی مضمون کی موضوع کی تفصیل پھر خاتمہ جس کو کنکلوجن کہا جاتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ آخر میں مشورہ دیا جاتا ہے کچھ اچھی بات بیان کی جاتی ہے کچھ مقصد ہوتا ہے وہاں پر یہ مضمون اپنے اقتطام کو پہنچتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ مضمون کن کن موضوعات پر لکھے جا سکتے ہیں مضمون عدب سائنس مذہب امراض وعلاد سیاست سماعت ٹکنالوجی غرض ہر موضوع پر لکھے جا سکتے ہیں اگلی سنف ہے انشائیہ یہ مضمون ہی کا ایک ہلکہ پھل کا انداز ہے جس میں کسی بھی موضوع پر بے تکلفانہ انداز سے اظہار خیال کیا جائے اس میں انشائیہ نگار یعنی انشائیہ کہ انشائیہ اگرچہ موضوع ہوتا ہے مگر اس میں موضوع کی جو ترتیب اوپر بیان کی گئی یعنی تمہید نفس مضمون اور خاتمہ اس کا التزام نہیں کیا جاتا یعنی اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا ایک موضوع سے شروع کرتے وے دوسرے موضوع پر لکھا کر یا تیسرے موضوع پر خانی کرنے والی ایسی سنف ہے جو فاصلوں پر رہنے والے لوگوں کے تبادلہ خیال کرنے کا ایک ذریعہ ہے اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز غالب کے خطوط سے ہوا یعنی خط وہ ہے جو دور فاصلوں پر رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لئے لکھا کرتے تھے اب اگرچہ ایمیل یا انٹرنیٹ کی وجہ سے خطوط کا استعمال کم ہو گیا مگر اس کی اہمیت اب بھی اسی طرح سے روزے روشن کی طرح آیا ہے خطوط کے اجزہ مکتوب الے کا نام اور پتہ تاریخ تحریر یعنی جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے مقدمہ یا جس کو انگلیش میں سبجیکٹ کہا جاتا ہے حوالہ نشان القاب یعنی کس طرح سے مخاطب کیا جائے گا آداب سلام دعا پھر نفس مضمون یعنی اصل موضوع خاتمہ اور مکتوب الے کے دستغر یعنی جو لکھنے والا ہے اس کا نام اور اس کا پتہ جس کو دفتری خطوط ہوتے ہیں کاروباری خطوط ہوتے ہیں اخبار میں لکھے جانے والے یعنی اخباری خطوط ہوتے ہیں اور عدیبوں کے خطوط ہوتے ہیں سوانے کسی بھی نامور شخص کی زندگی کے حالات تفصیل سے بیان کرنا فن سوانے کہلاتا ہے اس میں مستند اور جامع مواد لازم ہے یعنی ہم اٹکل پچو کی کوئی بات نہیں کر سکتے تمام کارناموں کو یعنی اس شخصیت سے متعلق تمام کارورنہ کارناموں کو سلسلہ وار بیان کیا جاتا ہے اس میں صرف محاصن نہیں بیان کی جاتے ہیں یعنی صرف خوبیاں نہیں بیان کی جاتے ہیں اور نہ ہی فرضی واقعات بیان کی جاتے ہیں حقیقت پر مبنی واقعات ہی سوانے کا حصہ ہوتے ہیں خود نویشت سوانے اس میں کوئی شخص اپنی زندگی کے حالات اپنے نکتہ نظر اور پسند نا پسند کو بیان کرتے ہوئے بکلم خود تحریر کرتا ہے سوانے کوئی اور شخص کسی اور شخص کے لیے لکھتا ہے جبکہ خود نویشت سوانے کوئی شخص اپنے ہی زندگی کے حالات کو لکھتا ہے اور اس میں اپنا پوائنٹ ویو جس کو نکتہ نظر کہتے ہیں اس کی پسند نا پسند کو بیان کرتے ہوئے اپنے انداز میں لکھتا ہے دیباچہ کتب کے ابتدائی صفحات میں مصنف کی شخصیت یا فن کے تارف کے طور پر لکھی جانے والی تحریر کو دیباچہ کہتے ہیں اکثر اپنے کتابوں میں لکھا ہوگا کہ اکثر موضوع پر آنے سے پہلے دیباچہ کے نام پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں اس مصنف کی شخصیت یا اس کے فن کے بارے میں تاثر لکھا جاتا ہے کبھی مصنف خود بھی لکھتا ہے اسے تقریز یا پیش لفظ کہتے ہیں گویا یہ اس کا ایک تاثراتی تحریر ہے سفر نام غیر افسانوی سنف عدب میں سفر نام کو خاص اہمیت ہے سفر نام میں دوران سفر اس جگہ کے دلچسپ حالات مذہب ثقافت خاص سیاحتی مقامات کا ذکر سیاسی ہے ابن انشاء مستنصر حسین تارد وغیرہ کے سفر نام بہت مشہور ہیں اب ذکر ہوتا ہے سنف عبیتی کا فنی ادبار سے خود پر بیتے ہوئے اچھے اور برے حالات کے ذکر اور اپنے تاثرات کو دلچسپ انداز سے بیان کرنے کو عبیتی کہتے ہیں گویا عبیتی نہ تو قصہ کہانی ہے نہ ہی فرضی واقعات کا بیان اردو نصر میں عبیتی ایسی سنف ہے جو ہر دور میں رائز رہی ہے خاکہ نگاری انگریزی سبان میں خاکے کے لیے سکیچ کا لفظ مروش ہے جس کے معنی دھانچہ یا لکیروں کی مدد سے بنائی ہوئی تصویر ہے اس مراد ایسی تحریر جس میں نہایت مختصر طور پر کسی شخصیت کا ناک نقشہ آدات و اتوار اور کردار کو دلچسپ اور سیدھے سادھی انداز سے مبالگی کے بغیر جی مبالگی کے بغیر اس طرح سے پیش کرنا کہ اس شخصیت کی چلتی جاتا ہے کہ خاکہ نگاری ایسا فن ہے جس پہ نگینہ چننے کا کام سر انجام دیا جاتا ہے محمد حسین آزاد مرزا فراد اللہ بیک اور رشید احمد صدیقی کا نام مشہور خاکہ نگاروں میں لیا جاتا ہے ریپوت آج کسی جلسے محفیل کانفرنس سمپوزیم مشاعرہ یا اسی نویت کی دیگر تقاریب کی مکمل کاروائی کلم بند کی جائے تو اسے رودات کہتے ہیں لیکن کوئی عدیب اسی تفصیل کو عدبی چاشنی کے ساتھ ان واقعات میں شخصی تاثر شامل کر کے پوری دلچسپی پیدا کرتے ہوئے باریک بینی اور بزلہ سنجی سے کام لیتے ورے بیان کرے تو اسے رپوتاش کہتے ہیں یعنی کسی رودات ہی کو بہت خوبصورتی سے باریک بینی سے اور شگفتگی سے بیان کرنے کو رپوتاش کہتے ہیں کرشن چند نے اردو میں اس کی بنیاد ڈالی تھے اگلی سن فی تنز و مزا یہ ایک ایسی نصری اور شیری تخلیق ہے جس میں روز مرہ کی کمزوریوں یا بیوکفیوں کا کچھ حقیقتوں کے ساتھ مزا کڑایا جاتا ہے تنز میں نشتریت یعنی چوبھن کا پہلو غالب رہتا ہے یعنی تنز یا تحریر پڑھنے کے بعد ایک چوبھن کا احساس ہوتا ہے ایک عدب میں خواجہ حسن نظامی منشی پریم چند پترس بخاری اور مشتاق احمد یوسفی کا نام سر فیرست ہے تنقید یہ عربی لفظ نکت سے مخوص ہے جس کے معنی کھرے اور کھوٹے کو پرکنا ہے اس کا مطلب کسی عدیب یا شاعر کے فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا اہاتح کرتے ہوئے اصول و ضوابط اور حق و انصاف سے بلاغ تفسرہ کرتے ہوئے اس کا مقام متعین کرنا یعنی کسی کی تحریر کے بارے میں بلکل غیر جانبدار ہوتے ہوئے اس کا تفسرہ کرنا اس کے انداز کو پرکنا خوبیوں خامیوں کی نشان دہی کر کے یہ ثابت اس کا مطلب پیدائش آفرینش اجاد اور وجود میں لانا ہے یعنی پوشیدہ سچائی کو ڈھوننا حق کی نکاب کشائی کرنا اس کو مرتب کرنا اور اہل دانش کے سامنے لانے کامل تحقیق کہلاتا ہے یعنی وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے اس کے بارے میں تحقیق کرنا جاننا اور اس چیز کو سامنے لانا تحقیق کہلاتا ہے اس میدان میں محمود شیرانی پروفیسر عبدالقادی اور مولوی عبدالحق کے نام محققین کی فیرس میں سرے فیرس ہیں عزیز طلبہ اب اس سنف کی آخری حصے کا یعنی آخری سنف ہے وہ تذکرہ اصولی طور پر تذکرہ ذکر کے معنیوں سے مربوط ہے یعنی اس کا مطلب ذکر کرنا لیکن اسطلاحی اعتبار سے یہ ایک ایسی سنف عدب ہے جس میں شورہ کے مختصر احوال اور ان کے کلام پر تنقیدی رائے بھی دی جائے یعنی ان کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرنے کے بعد ان کے کلام پر تنقیدی رائے دینا تذکرہ کہلاتا ہے اس میں جلیل اُر قدر اصحاب کی سوانے اور انفرادی خصوصیات کو واضح کیا جاتا ہے یعنی وہ لوگ جو معنی رکھتے ہیں نام رکھتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کی سوانے کو بیان کرتے ہوئے ان کی خصوصیات کو واضح کرنا تذکرہ کہلاتا ہے اس عمل کے لیے لازمی نہیں کہ وہ شخصیت صرف عدبی حیثیت کی مالک ہوں یعنی صرف رائٹرز یعنی مصنفین یا شورہ ہوں بلکہ مذہبی سیاسی سماجی غرض ہر شعبے حیات سے تعلق رکھنے والے افراد کے حالات اور کارنامے کسی ایک کتاب میں جمع کر دینا تذکرہ کہلاتا ہے تو عزیز طلبہ آج کی اس نشست میں ہم نے پڑھا اصناف سخن کو امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے نساب میں آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ